راجوری انکاؤنٹر آج دوسرے دن میں داخل ہوا ہے گورنمنٹ فورسز اور میلٹرز کے بیچ میں ایک بار فیر کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے فریش فائرنگ رزیم ہوئی ہے اور اس بار پی آر او ڈیفنس نے سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک لشکر طیبہ کے عالی کمانڈر جو ہے وہ اس انکاؤنٹر کے دوران مارے گئے ہیں کاری ان کا نام بتایا گیا ہے اور جو پی آر او ڈیفنس کی جانب سے اس انفارمیشن جو شیئر کی گئے اس میں بتایا گیا ہے کہ کاری جو ایک ہائی رینکنگ لشکر طیبہ لیڈر ہے وہ جانے جاتے ہیں دھانگری اور کنڈی جو اٹیک ہوئی تھے راجوری میں اس میں ان کا ہاتھ تھا اور ساتھی آئی ڈی ایکسپورٹ کے آپریشنز اور سنائپنگ ایکسپورٹ تھے وہ یعنی کہ سنے پر چلانے میں وہ کافی مارت رکھتے تھے اور یہ بھی ڈیفنس پی آروں نے کہا ہے کہ جو کاری لشکر طیبہ کے ملیٹنٹ اس انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں یہ پاکستان اور افغانستان بورڈرز پر ان کی ٹریننگ رہی ہے اور انہیں اس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے مجموعی طور پر انکاؤنٹر آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھا بڑا انکاؤنٹر ہے یہ راجوری کے کالا کوٹ فارسٹس میں اور اب تک اس انکاؤنٹر میں انجین آمی کے چار اہلکار مارے گئے ہیں جن میں دو بڑے آفیسر بھی شامل ہیں ایک کیپٹن رینک کا جبکہ دوسرا میجر رینک کا آفیسر شامل ہے ساتھی مزید دو ایک کیپٹن رینک کا شدید زخمی ہے حالانکہ ان کی باڈی ابھی تک ریکاور نہیں کی گئی ہے اور ساتھی ایک نائن پیرہ کے بھی ایک اہلکار زخمی ہوئے ہیں ان کی باڈی کو بھی ابھی تک ریکاور نہیں کیا گیا ہے جتنی ہمارے پاس ریلائیبل سورسز ہیں تو کل ملاکہ یہ ایک بڑا آپریشن ہے راجوری کے کالا کوٹ فارسٹس میں یہ ڈسٹرک راجوری ہے جمہو میں اور جہاں پر کل سے یہ انکاؤنٹر جاری ہے اور بھاری نقصان ہوا ہے فوج کا بھی حالانکہ اب فوج نے کہا ہے کہ ایک ملٹنٹ اس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے اور آخری اطلاعات ملنے تک یہ راجوری کا انکاؤنٹر جاری تھا اور بتایا جارہا ہے کہ دو سے تین لشکری طویبہ کے ملٹنٹ اس فارسٹ ایریا میں موجود تھے جن کی کریڈبل انپوٹس کی بنیاد پر جوائنٹ آپریشن چلایا گیا ایریا میں جس کے بعد کارڈن اینڈ سرچ آپریشن تیز کیا گیا ہے جو بعد میں انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا اور دوسرا روز ہے آج دوسرا دن ہے آج اس انکاؤنٹر کا اور ابھی بھی یہ انکاؤنٹر جاری ہے پھر سے بتاتے چلے آپ کو کہ اس انکاؤنٹر میں ایک کیپٹن ایک میجر مارا گیا ہے مزید دو فوجی اہلکار کل ملاکے چار بھارتی فوجی اہلکار اس انکاؤنٹر کے دوران مارے گئے ہیں جبکہ ایک لشکر طویبہ کا عالی کمانڈر جسے کاری نام دے گیا ہے ان کے مارنے کی بھی پی آر او ڈیفینس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں مارا گیا اور ان کی باڈی کو بھی ریکاور کیا گیا ہے اور آپریشن ابھی جاری ہے تاہم یہ اطلاعات ہیں کہ یہ آپریشن اور بھی مزید بڑھ سکتا ہے ایکسٹنٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح کی راجوری سے اطلاعات مل رہی ہے اور ہیوی فائرنگ دونوں اور سے جاری ہے دوران اگر دیکھا جائے اوفیشلز فگرز کی تھوڑی سی ہم دیکھیں تو اس سال ابھی تک اسی راجوری پونچ اور ریاسی ڈسٹرک میں کل سنتالیس لوگ مارے گئے ہیں ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنس میں جن میں سے پندرہ سکیورٹی اہلکار پچیس ملٹنس شامل ہے یہ صرف ان تین ڈسٹرکس کی ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ کل جمعوں کی ہم بات کرتے ہیں اس سال ابھی تک سنتالیس اموات ہوئی ہے کیجولٹیز ہوئے ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنس میں جن میں پندرہ سکیورٹی اہلکار پچیس ملٹنس شامل ہے اور سب سے زیادہ ان میں سے اگر دیکھا جائے راجوری پونچ اور ریاسی تین ڈسٹرکس کی بات کریں تو سب سے زیادہ راجوری ڈسٹرک میں اموات ہوئے ٹوٹل چوبیس لوگ ان انسیڈنس کے دوران یعنی کہ انٹی ملٹنسی آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں جن میں سے سات ملٹنٹ اور دس سکیورٹی پرسن شامل ہے یہ راجوری ڈسٹرک کی بات ہے اس کے علاوہ پندرہ ملٹنٹ اور پانچ سکیورٹی اہلکار پونچ ڈسٹرک میں مارے گئے ہیں جبکہ تین جو ملٹنٹ ہے وہ ڈسٹرک ریاسی میں مارے گئے ہیں اور جمع کشمیر کی مجموعی اگر فیگرز کی بات کریں تو اورال ایک سو اکیس لوگ انٹی ملٹنسی یا ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنس کے دوران اس سال ابھی تک مارے گئے ہیں ایک سو اکیس میں سے اکیاسی ملٹنٹ ستائی سکیورٹی اہلکار جبکہ ان انسیڈنس میں مارے گئے ہیں اور کل ملا کے دیکھا جائے تو راجوری پونچ اوریاسی جو جمع که ڈسٹرک ہے یہ اس سال زیادہ تر خبروں یا سرکیوں میں رہے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ ملٹنسی انسیڈنس واقعات رونما ہوئے ہیں سینتالیس اموات ہوئی ہیں ابھی تک اور آپ کو یاد ہوگا کہ راجوری میں پیرا کمانڈوز بھی مارے گئے تھے کچھ آفیسرز کی بھی موت واقعہ ہوئی تھی کچھ بڑے ملٹنس کے جو فگرز ہیں ملٹنس آرگنائزیشنز کے بڑے جو کمانڈرز ہیں ان کے مارنے کا بھی فوج نے دعویٰ کیا ہے تو اورال آج ایک بردبہ پھر راجوری ڈسٹرک جو ہے وہ گولیوں اور دھماکوں سے گونج اٹھا ہے اور اس وقت بھی گولیاں دونوں طرف سے جاری ہے حالکہ چار لوگ فوج کے مارے گئے ہیں ایک ملٹنس کو بھی مارنے کا ڈیفنس پیاروں نے تصدیق کی ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو انکاؤنٹر ہے کب تک جاری رہے گا لیکن ابھی تک جس طرح کی صورتحال یا سیچویشن گراؤنڈ زیرو پر یا اس سپورٹ پر یا اس ایریا میں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انکاؤنٹر مزید شام تک بڑھ سکتا ہے تو ہماری بھی اس انکاؤنٹر پر نظر رہ گی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے خلال دیجئے جاستہ اللہ حافظ